بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باپ کے تحت امام نوی رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث لے کر آئیں گے جس میں قرآن مجید کی دھیک بھال کا حکم ہے یعنی اگر قرآن مجید کو یاد کریں تو اس کی حفاظت کریں کہ کہیں قرآن بھول نہ جائے یعنی اس کے یاد رکھنے کا بھی احتمام کیا جائے نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول تآہدو حاضل قرآن فَوَلَّذِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَا أَشَدُ تَفَلُّتًا مِنَ الْعِبِلِ فِي عُقُلِهَا مُتَّفَقُنَا لَي حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قرآن کی حفاظت کرو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے یہ قرآن بہت تیزی سے نکل جاتا ہے اس سے زیادہ کہ اونٹ رسی کھولنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں تآہدو اس کا مطلب ہے حفاظت کرو حفاظت کرنا یا دیکھ بھال کرنا اس کے مصدری معنی ہے مصدر کے معنی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک کو جیسے یاد کیا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی احتمام کیا جائے اور اس کی مثال دی کہ اگر اونٹ کا حفاظت کرنے والا اپنے اونٹ کی طرف سے غفلت برتے تو اونٹ رسی سے نکل کر بھاگ جاتا ہے اسی طرح اگر قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے اس کو نہ یاد رکھا جائے تو وہ اونٹ سے بھی جلدی سینے سے نکل جاتا ہے اور پھر آدمی قرآن جب بھول جائے گا تو اس کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس لئے اونٹ کی حفاظت سے بھی زیادہ قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ قرآن کو یاد کر کے پھر اس کے حفاظت رکھی جائے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مسل ساہب القرآن کمسل الابل المعلق ان آہد علیہ امسکہا وان اطلقہا ذہبت متفقن علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھتا ہے تو وہ بندھا رہتا ہے اور اگر رسی کھول دی جائے تو چلا جائے گا بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا صاحب قرآن اس میں فرمایا گیا تو صاحب قرآن سے مراد اکثر محدثین کے نزدیک قرآن کا حافظ ہے یا مکمل حافظ ہو یا کچھ اجزاء کا حافظ ہو تو قرآن جتنا بھی یاد ہے اس کو پڑھنے کا احتمام ہوتا رہے گا تو یہ یاد رہے گا جیسا کہ اونٹ کی حفاظت اور خیال رکھا جائے تو صحیح ہے اگر کھل گیا تو ایسا بھاگتا ہے کہ پکڑنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح قرآن کے بھولنے کے بعد دوبارہ اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اونٹ کے ذریعے سے مثال دی کہ قرآن یاد کرو اور اس کو بعد اس کو یاد بھی رکھو یہاں سے ہم اپنا اگلا باب شروع کرتے ہیں بابو استحبابی تحسین سعوتی بالقرآن وطلب القراءتی من حسن سعوت والاستماعی لہا قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا استحباب اور اچھی آواز والے سے قرآن کریم پڑھنے کا تقاضہ کرنے اور اسے توجہ سے سننے کا بیان نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما آزنا اللہ لشیئن ما آزنا لنبی جی حسن سعوتی یتغن بالقرآن یجہر بی متفق علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جللہ شانو کسی چیز کے طرف اتنا کان نہیں لگاتے جتنا اچھی آواز سے پڑھنے والے نبی کا قرآن سننے کے لئے توجہ کرتے ہیں جو بلند آواز اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے تو مطلب یہ کہ یوں تو نبی کی آواز بزات خود تمام افراد بشر سے عمدہ اور بہترین ہوتی ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی خوبیوں سے نوازتا ہے اور وہ نبی بھی خجو خوش الہانی یعنی تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھے تو پھر کتنا سرور آئے گا اور پھر اس وقت میں اس کی آواز کائنات کی ہر چیز سے زیادہ لطیف اور شیری ہوگی تو اس آواز کو اللہ جللہ شانو بھی بہت پسند فرماتے ہیں پھر یہ پسندیدگی کائنات کی کسی بھی چیز کو حاصل نہیں جس نے بھی اس طرح کی آواز سنی وہ اس آواز ہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی تحسین کرات اور رکت کے ساتھ لاوت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی آواز بہت پسند ہے تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ جب بھی پڑے وہ خوبصورتی سے پڑھے آزین اللہ یعنی اللہ کان لگاتا ہے تو اللہ جللہ شانو کا کان لگانا اور سننا اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے سنا بگر اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں کہ اللہ کے کان کیسے ہیں اور اللہ کا سننا کیسا ہے معنی آزین اللہ یہاں سے امام نوی رحمہ اللہ یہ اشارہ بتا رہے ہیں کہ آزین اللہ کا معنی کیا ہے آزین اللہ یعنی آزین اللہ یعنی کان لگاتا ہے مطلب یہ کہ سنتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے یعنی یہ اللہ کے رضا اور قبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو غور سے سنا یعنی اللہ پاک نے اس کے عمل کو قبول فرمایا جس نے خوش انہانی کے ساتھ قرآن پڑھا وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَرِي رضی اللہ عنہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْوَلَّمَ قَالَ لَهُ لَقَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُدْ مُتَّفَقٌ عَلَيْ حضرت ابو موسیٰ شَرِي رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے سوروں میں سے ایک سور دیا گیا وَفِي رِوَایَتِ لِمُسْلِمْ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِكِ رَاءَتِكَ الْبَارِحَا اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا گزشتہ رات تمہاری تلاوت کو سن رہا تھا اگر تم مجھے دیکھ لیتا یعنی اگر تم مجھے دیکھ لیتا تو خوش ہو جاتا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جتنے شوق سے اور جس طرح سے تمہاری تلاوت سن رہا تھا تم دیکھ لیتے تو تم خوش ہو جاتے تو انہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کی آواز اور ان کے قرآن پڑھنے کی تعریف فرما رہے ہیں مزمارن من مزامیری آل داوود یعنی حضرت داوود علیہ السلام کے سوروں میں سے ایک سور دیا گیا مزمار اگرچہ گانے بجانے والے آلے یعنی بانسری کو کہا جاتا ہے مگر یہاں پر مراد خوش آوازی ہے آل داوود میں آل کا لفظ زائد ہے مراد خود حضرت داوود علیہ السلام ہے کیونکہ حسن سوت حضرت داوود علیہ السلام کو ہی عطا کیا گیا تھا اچھی آواز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خوش قسمت لوگوں کو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے یہ حضرت داوود علیہ السلام کو مکمل طور سے یہ نعمت دی گئی اور اس کا کچھ حصہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو بھی عطا ہوا علامہ زہبی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ پر قرآن مجید میں خوش آوازی اور حضرت ابو موسیٰ پر ختم ہوتی یعنی حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ بہت ہی خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اچھے قرآن پڑھنے پر ان کے تعریف فرمائی وعنی برا رضی اللہ عنہ قال سمیعتو نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآ فی العشاء بالتین والزیتون فما سمیعتو آہدن احسن سوت منہ متفاقن علیہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں صورت والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اچھی آواز میں پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بہت ہی خوبصورت آواز تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خوبیوں میں کامل اور مکمل کہا گیا اسی طرح حسن سوت میں بھی آپ کو کامل اور مکمل کہا گیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورت و تینی و زیتون پڑی حالانکہ عشاء میں لمبی کی رات پڑتے تھے تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ یہ حالت سفر میں ہوگا کیونکہ سفر میں مختصر کی رات کرنے کا حکم ہے تو شاید اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر کی رات کی بہرحال یہاں پر جو لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن اصا اتمن ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن آواز میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ قرآن عمدہ طریقے سے پڑھا جائے وعن ابی لبابا بشیر بن عبد المنزر رضی اللہ عنہ ان النبی جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه ابو داوود بسناد جیجد معنا يتغن يحسن صوته بالقرآن حضرت ابو لبابا بشیر بن عبد المنزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ابو داوود نے اس کو عمدہ سنت کے ساتھ نکل کیا یتغن اس کا معنی یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھے تو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا فرمایا گیا علامہ شیخ منصور ناصف علی مصری اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھو کیونکہ خوش الہانی سے قرآن کی رونک اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے بدن اور روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے نیز اس سے مواعظ قرآنی دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہیں پس قرآن مجید کا خوش الہانی سے پڑھنا مستحب عمر ہے مگر اس خوش الہانی کرنے میں ایسا نہ ہو کہ کہیں حروفوں کی تبدیلی ہو جائے جیسے کہ کسی حرف کو ظاہر کرنا تھا اس کو ظاہر نہ کیا جائے بلکہ چھپا لیا جائے تو اس طرح سے اگر خوش الہانی پیدا ہو تو یہ جائز نہیں بلکہ یہ بالاتفاق حرام ہو جائے گی تو خوش الہانی میں ضروری یہ ہے کہ الفاظ میں کسی قسم کا تغیر رونما نہ ہو نہ ہی کوئی حرف پوشیدہ رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا یعنی وہ ہم میں سے نہیں مطلب یہ کہ خوش الہانی سے نہ پڑھنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ خوش الہانے سے قرآن مجید کو پڑھا جائے اس حدیث کے راوی ان کا نام رفعہ یا بشیر ہے یعنی جو حدیث کے راوی ہیں عبیل و بابا بشیر بن عبد المنزل تو ان کے نام کے بارے میں ہے کہ یہاں تو ان کا نام رفعہ ہے یا ان کا نام بشیر ہے اور ان کا تعلق قبیلہ عوض سے ہے اقبہ ثانیہ میں یہ مسلمان ہوئے اور اکثر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شرکت کی اور ویسے بھی اور غزوہ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور مدینہ سے تقریباً دو دن کی مسافت پر ایک جگہ تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابا کو مدینہ کا امیر بنا کر واپس مدینہ روانہ کر دیا اور مالِ غنیمت میں ان کو پورا پورا حصہ دیا اور ان کے وفات کے بارے میں سخت اختلاف ہے مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہدِ اقدس میں ہی ان کا انتقال ہوا ان سے پندرہ احادیث مروی ہیں وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لي النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ علیجي القرآن فقلت يا رسول اللہ اقرأو علیك وعليک انزل قال انی احب ان اسبع من غیری فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت الى هذه الآیا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا قَالْ حَسْبُكَ الْآنِ فَالْتَفَدْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَظْرِفَانِ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صورت نساء کی تلاوت کی یہاں تک کہ میں جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا یعنی پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان پر اے پیغمبر تم کو گواہ بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کرو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے انسو جاری تھے متفق ان علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے قرآن سننا مستحب ہے آپ نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا مطلب یہ کہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا جس طرح اتارا گیا اسی طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرے کسی آدمی کی کیا مجال کہ وہ اس طرح سے پڑھ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں احبو ان اسمعہو من غیری یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں احبو ان اسمعہو کہ میں سنو اسے اپنے علاوہ سے یعنی دوسرے سے قرآن سننے میں زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو آیاتِ قرآنی کے مفہوم اور معانی میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو خود پڑھنے کے وقت حاصل نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کی فضیلت ہے اسے طرح قرآن سننے کی بھی فضیلت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں مطلب یہ کہ اس آیت کے پڑھنے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا منظر یاد دلا دیا آپ اس دن کی ہولنا کی اور اپنی امت کی کمزوری کا خیال کر کے رونے لگے علماء فرماتے ہیں کہ اس رونے میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے اس رونے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے تھے یعنی آپ کو ان سے کتنی شفقت اور محبت تھی کہ ان کے کمزوری کا یاد آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں قرآن کو سنیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے کس قدر محبت تھی ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ